دیکھئے ڈیفیشنٹ پروڈکٹس کونسی ہوتی ہیں پروڈکٹس ڈیٹھ ہیو نائیدر امیجیٹ اپیل نور لانگ ٹرم بینیفٹ وہ پروڈکٹس ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم میں بھی آپ کے لئے بینیفیشل نہیں ہیں اور ابھی بھی آپ کو ان کا کوئی مزہ کوئی پلائیر یا کوئی بینیفٹ نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ایسی پروڈکٹس کی یعنی ایسی دوائی کی جو کڑوی بھی ہے اور اس سے آپ کو صحت بھی نہیں ملتی ہے یعنی یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ کھیلوں سے ایسی چیزیں کھائیں جن کا مزہ بھی کوئی نہیں ہے اور نقصان تو ان کا ہے ہی ہے آپ کو ایسی پروڈکٹس ڈیفیشنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جن سے آپ کو ہر حال میں بچنا چاہیے کیونکہ یہ حال بھی خراب کر دیتی ہیں اور آپ کا مستقبل بھی مخدوش ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے دوسری جو وہ ہیں وہ پلیزنگ پروڈکٹس ہیں جس طرح ایسی پروڈکٹس ان کا ابھی تو بہت مزہ ہے لیکن مستقبل میں نقصان ہے اس کی مثال آپ آئیس کریم کی لے سکتے آپ فاسٹ فوڈ کی لے سکتے آپ سگرٹ کی مثال لے سکتے پینے میں بہت جو پیتے ہیں ان کے لیے بہت لطف کا باعث ہوتا ہے مگر یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آئیس کریم کھانے میں تو بہت مزہدار ہوتی ہے مگر یہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے فاسٹ فوڈ بڑا مزے مزے کا لگتا ہے مگر وہ آپ کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں all that letter is not gold ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی وہ یہی ہے کہ جو پلیزنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچئے یا آپ کو immediate value تو دیتی ہیں لیکن مستقبل میں آپ کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تیسری سیلیٹری پروڈکٹس ہیں جس طرح کہ saving ہوتی ہے saving آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ یہ پیسے میں خرچ کروں اس کا مزا لوں لیکن saving کہتی ہے کہ ابھی تو صرف آپ کو احساس ملے گا تحفظ کا لیکن مستقبل میں یہ آپ کے کام آئے گی جس طرح آپ کی تکافل یا insurance کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا investments ہوتی ہیں یہ آپ کی سیلیٹری پروڈکٹس ہیں جن کا immediate appeal تو کام ہے لیکن long term benefit بہت ہے اچھا اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو آپ کی boiled vegetables ہیں یا fresh vegetables ہیں شاید انہیں آپ کو کھاتے وقت وہ مزا نہ آئے جو آپ کو fast food کھاتے وقت آتا ہے یا high calories items کھاتے وقت آتا ہے یا fried items کھاتے وقت آتا ہے لیکن ان کا long term benefit تو بہت ہے آپ کو شاید وہ مزا نہ آئے اسی طرح exercise ہے نا شاید ابھی کرتے وقت آپ کو دکھ تھوڑا سا effort محسوس ہوتی ہو لیکن اس کا long term benefit تو ہے تو سیلیٹری پروڈکٹس جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور آپ کو ان کی طرف جانا چاہیے پھر desirable products تو ideal ہوتی ہیں جن کا ابھی بھی بہت فائدہ ہے اور میں نے آپ کو دودھ اور بادام کی مثال دی دونوں کو ملا بھی لیں تو بہت مزا آتا ہے پینے میں بھی اور مستقبل میں بھی آپ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو جو آپ کی desirable products ہیں consumer کے point of view تو آپ ان کو choose کریں marketing کے point of view سے جو businesses ہیں they should try کہ وہ ایسی products لے کر آئیں جو immediately بھی customer کو مطمئن کریں اور اس میں long term کے لیے بھی customer کا benefit موجود ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی thank you very much